موسیقی ایک ایک انچ آج ساری چیزوں سے میری آستھا اٹھ گئی ہے اب یہ گھٹن اور برتاش نہیں ہوتی جینے کا کوئی بھی مقصد نہیں بچا آج نیتی آتما ہتیا کر رہی ہے آج نیا ہے آتما ہتیا کر رہا ہے آج وشونت پرساد آتما ہتیا کرنے پر نائی دس از بہری سیڈ مسٹر پردھان مسٹر وشونت پرساد ہمارے بہت ہی کیپیبل آفیسر تھے ان کی بیوی کے ساتھ بڑاتکار ہوا اور وہ بھی ایک سٹنگ ایمیلے کے بیٹے کے ہاتھ ہوں کیا اب ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے پڑھیں گے جہاں لوگوں کے پاس ایک ہی آخری راستہ رہ جاتا ہے خودکشی کرنے کا اپنے اتنے سالوں کے سروس میں میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا وہ بھی ایک آئیس آفیسر کے ساتھ مسٹر پردھان آپ سی بی آئی کے بہت سینئر آفیسر ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹنا جا کر کے اس کیس کی خود انمیسٹیگیشن کریں اور ہاں ہمارے قائبل آئی پی ایس آفیسر ابھی منیو سنگھ اس کیس میں آپ کا ساتھ دیں گے اے دیالو بھائیہ ماملہ بڑا اچھا ہے اٹھا لے کیا کارے تم لوگ کا بہت من کر رہا ہے کار ہاں دیالو بھائیہ چال اٹھا کے لے چلتے ہیں بانگلے پر اے پگڑ کون ہو تم لوگ چھوڑو مجھے چھوڑو چھوڑو مجھے چھوڑو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو پہ تار بہت جلد ان کے انجام تک پہنچاؤں گا میں شیخ خدا BeneFiz ہمیں آہ آہ ایسے بھی سالہ دیکھ لیں گے ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں چل بھار کٹا آہ ہم آپ کو کتنی بار بول چکے ہم نہیں جانتے آپ نقسلوادی نہیں ہوسا ساسور کا ناتی ہو ہم جانتا ہوں تیری شکل پہ ہی لکھا ہے کہ تیری اتنی اکل نہیں ہے کہ تُو نقسلوادی بن سکے شانت ہو جائیے آپ لوگ میرے آشرم کے آدمی کو کیوں بند کر کے رکھا ہے مجھے بتاؤ تو سہی ابھی منیو تم تم نمستی یہاں آج میرا ٹرانسفر ہوا ہے لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھا وہ انہوں نے انہوں نے میرے آشرم کے ایک لڑکے کو گیرفتار کر لیا اور سار وہ نقسلوادی ہے چھوٹ چھوٹ مت بولو کسی بے قصور کو اپنے مطلب کے لیے گرفتار کرتے ہیں اور اوپر سے اسے نقسلواد ہی کہتے ہیں چھاں چھاں شکل موسیق 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 تم آج سے تم مجھے سر اور آپ کہہ کر بات کروگے میرے نام ابھی منیو سنگھ ہے ٹھیک ہے سر کون ہی سر یہ نقسل وادی ہے ہم اسے پکڑا ہوں کوٹ لے جا رہا ہوں اسے پکڑ کر تم نے بہت محنت کی ہے اب کوٹ لے جانے کی محنت میں کرتا ہوں لیکن سر ہم اسے پکڑا ہوں اب زرہ نکلنے کی محنت کریں گے اور یہ بٹن بند رکھا کرو ٹھیک ہے سر اسے سرہ بھی گلٹ ٹائن پر ٹپکا تمہیں کیوں گرفتار کیا اب کہاں بتائے سرکار ہم تو یہاں آئے تھے جوگی جی کو بتانے کے لیے ان کا آسیرواد لینے کے لیے کہ ہم نے یہاں بٹیاں پیدا ہوئی ہے نہ جانے کہاں ہم کو پکڑ لیا ہے گھر واپس جانا چاہو گے ہم سمجھے نہیں جا جاؤ میں کہہ رہا ہوں جاؤ آگے تمہیں بس مل جائے گی ہم کو معلوم ہے آپ کو جیل میں ڈال دیجئے لیکن ماری ہے نہیں ہم کو معلوم ہے جیسے ہم یہاں سے چلیں گے آپ کو گولی بار دیں گے لو لو جاؤ اپنی بچی کے بس جاؤ جاؤ ساہب ہم کیا ہے how could you آپ کو آئے ہوئے یہاں چند گھنٹے نہیں ہوئے اور آپ نے آتے ہی ایک نقصالواد کو چھوڑ دیا اسی بات کا تو افسوس ہے سر کاش میں یہاں پہلے آیا ہوتا کچھ اور بے گناہوں کو زندگی مل جاتی مسٹر سنگھ آپ پہلیاں مجھانا چھوڑیے آپ کس بارے میں اور کیا کہنا چاہتے ہیں سر مسٹر بریج بوشن سے پوچھئے ہم کچھ سمجھے نہیں سر چلیے میں ہی سمجھاتا ہوں کافی میڈلز کمائے آپ نے مسٹر بریج بوشن ضرور یہ نقصالوادیوں کو پکڑنے کے لئے ہوں گے بلکل سر کافی اچھا طریقہ اپنایا ہے آپ نے بائی دو وید یہ کیا ہو رہا مسٹر سنگھ ابھی بتاتا ہوں سر غریب بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں ڈرا کر یہ ان سے قبول کرواتے ہیں کہ وہ نقصالوادی ہیں یہ یہ ان کے پھولے ہوئے سینے کا راز کیا آپ بکواس کر رہے ہیں سر یہ بکواس نہیں ہے مسٹر بریج بوشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ اس آدمی کے ساتھ کیا کر رہے تھے اگر میں ایک آفیشل رپورٹ کر دوں تو آپ سسپنڈ ہو جائیں گے کمیشنر صاحب میں صرف اپنا فرض نبھا رہا تھا آپ انہیں اپنا فرض سمجھا دیجئے تھانکیو مسٹر سنگھ آئیے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا جی پلیس کب آئیے مسٹر سنگھ یہ ہے مسٹر پردھان سی بی آئی کے یہ دلی سے آئے ہیں اور یہ ہے مسٹر سنگھ یہاں کے ایس پی آج ان کی پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے اب پلیس بیٹھے نا آپ لوگ جی مسٹر پردھان یہ رہی آپ کی کیس کی فائل فیلہ آپ اس کیس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جان کرے دیجئے ہاں ہاں کیوں نہیں پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں کچھ خاص بات ہے جو بھی ہو مجھے صرف وہ فیکٹ شاہی ہے تو بات ایسی ہے آئیٹس آفیسر وشونات پرساد نے آتمتے کر لی ہے اس کی پتنی یہ ایک بدچلن عورت ہے اور اس کی اصلیت پتی وشونات پرساد اچھی طرح جان چکا تھا مگر وہ اس گھٹنا کو پرداشت نہیں کر سکا اور جس پر بلاتکار کا آروپ لگایا گیا ہے وہ یہاں کے ایک عزتدار گھر کا شریف لڑکا ہے وہ بھاگ یہاں سے اس لیے گیا ہے کیونکہ سارا پبلک اوپینین اس کا خلاف ہے کیا ہم اس عورت سے مل سکتے ہیں آہاں کیوں نہیں آپ چاہیں تو آج ہی جا کر اس سے ملی شکریہ ہاں جو ہوا برا ہوا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے تم دھیرج رکھو سب شانتی سے نپڑ جائے گا صرف تمہیں اپنی جبان پر تالہ لگانا ہوگا باقی سب میں سمال لوں گی پیسے بات کو اتنی آگے بڑھانے کی جررت کیا تھی ہاں تم اپنی جوان پر کابو رکھنا سمجھ گئی پیسے بھی تمہیں اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ہے اصلیت کیا ہے یہ بتانا بہت مشکل ہے جہاں تک میں جانتا ہوں وشونات پرطاپ کا پریوار بہت سکھی تھا دیکھئے نا آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی نہیں کے برابر ہی ہیں ان کی نیجی زندگی میں کیا ہوا ہوگا اس کا تو ہم صرف انمان ہی لگا سکتے ہیں ہاں لیکن الگ الگ لوگوں نے جو باتیں دیکھیں اور سنیں وہ مجھ تک پہنچیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ انیائے کے خلاف آواز اٹھانا میرا دھرم ہے بس نمشکار اور پھر سینٹر اور اسٹیٹ کا رشتہ تو آپ سمجھتے ہیں اس لئے آپ جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں میں چلتے ہیں نمشکار نمشکار آئیے چلیے بیٹی یہ لوگ تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی مدد مجھے وہ لوٹ آ سکتی ہے جو میں کھو چکی ہوں ان سے کئی ہی آسے چلی جائے بیٹی بیٹی میری بات تو سنو بیٹی دیکھیں میڈم آپ پر جو بیٹ رہی ہیں صرف آپ ہی جانتی ہیں آپ ہی اسے محسوس کر سکتی ہیں ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ درد تھوڑا کم کر دیں اور یہ تب ہی ہوگا جب کسو راہر کو سزا ملے گی اور آپ کے اس طرح نراش ہونے میں ان لوگوں کی جیت ہے اور اس جیت میں صرف آپ کی نہیں ہم سب کی ہار ہیں اور مجھے ہارنا بلکل پسند نہیں میں جانتا ہوں جو میں آپ سے کہنے والا ہوں اس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور اس کے لئے میں معافی مانگ رہا ہوں لیکن ان لوگوں کو سزا دلوانی ہے آپ کو اس حادثے کے بارے میں ضرور بتانا ہوگا جب ان کا توادلہ شہر میں ہوا تھا ہم دونوں کتنے خوش تھے کو م کونٹی کو بڑا کہا لوگوں کو ٹھل کو نے تکلیے ہماری بیٹا گا سر پوچھئے تو سی گئی کہ تم اللہ کا ہم سکر میں ٹھونک رہا ہوں کٹر ہمیں اللہ ہوچکا ہے چلو نکلрат یہاں سے ہم ہمسم خیل کا بڑی مالکن کو جانتے آپ ہم نہیں چانتے کسی بڑی مالکن مالکن کو آپ اپنا سامان الگ سے رکھوا دیجئے گا الگ دیکھئے ہم یہاں بہت دنوں سر آ رہے ہیں ایسے کیسے کھالی کر دیں ہم تو یہی رہیں گے بس یہ تو نہیں ہوگا یہ سرکاری مکانہ تمہارے باپ کی جائداد نہیں اوپر سے سر اٹھا کے بات کر رہا پتھمیس چلو اپنا بوریا بسترہ باندھو اور دفع ہو جائے آن سے سنیے سنیے میری بات سنیے ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں آپ جا کر بڑی مالکن سے بات کیجئے ادھر سامنے والے مکان میں جائیے یہ بڑی مالکن کون ہے یہاں کے رامیشوری برما منتری ہے یہاں کی منتری رامیشوری برما ٹھیک ہے کنتی ابھی چلتے میں دیکھتا ہوں یہ ہے کون رامیشوری برما نمازکار مرادم میں وشونات پرساد ابھی ابھی ٹرانسفر پر آیا ہوں ایس ڈیریکٹر سوشل سیکیورٹیز نمازکار کونگریچولیشن بیٹھئے تینکیو کوئی دکت تو نہیں ہو رہی نا آپ کو یہاں نہیں مادم کوئی دکت نہیں ہے بس آپ سے ایک درخواست تھی ہاں ہاں بولیے مادم یہ جو سامنے والی کوٹھی ہے یہ مجھے لوٹ ہو چکی ہے اور میں یہاں پر جل سے جل شفٹ کرنا چاہتا ہوں مگر وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں ہاں تو کوئی اور مکان دیکھ لو مکان کی کوئی دکت نہیں ہے مکان تو بہت مل جائیں گے ہمارے لوگ رہے رہے نا اس میں مادم آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کا یا کسی کا نیچی مکان تو ہے نہیں سرکار نے قائدے سے مکان ہمیں الوٹ کیا ہے اور ہم اپنی پتنی اور بچی کے ساتھ سرکٹ ہاؤس میں کب تک رہ سکتے ہیں دیکھئے ہم سے بہت مت کرو یہ مکان آپ کو نہیں مل سکتا آپ کمال کر رہی ہیں مادم ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آپ حکم چلا رہی ہیں مکان ہمیں تورنٹ خالی چاہیے دیکھو کیا نام بتایا آپ نے مشونات پرساد ہاں دیکھو پرساد جی قائدہ تو جو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے اور قانون جو ہم کرتے ہیں چاہیے آپ نئے آئے ہیں اس لئے اس بار آپ کو چھوڑ دیتے ہیں چاہیے آپ یہاں سے ارے آپ کیا ہمیں چھوڑیں گی قانون ہمیں مت سکھائیے ہم بھی ایک آئی ایسٹ آفیسر ہیں اب ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ سرکاری مکان کیسے کھالی کرواتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتی آپ کو کہتی ہمیں مکان نہیں ملے گا جیسے اس کے باپ کا راج ہے دیکھیں آپ کھامکہ پریشان ہو رہے ہیں ہم یہ ہی رہ لیں گے کیوں بھائی یہاں کیوں رہے ہم سرکار نے وہ مکان ہمیں دیا ہے اس پر پورا عدھکار ہمارا ہے میں وہ مکان ضرور لے کر رہوں گا لیکن بات کیا ہوئی وہ تو بتائیے مجھ سے کہتی ہے میں جو کرتی ہوں وہی قانون ہے اور جو کہتی ہوں وہی قاعدہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا دیکھیں مکان کی چنتہ مت کیجے مکان تو مل ہی جائے گا بات یہ نہیں ہے کنتی بات اصول کی ہے اچھا خاصے مکان کو تبلہ بنا کے رکھ دیا ہوں مکان لوگوں نے پاپا پاپا آپ ممی کو ڈاٹ کیوں رہے ہو اچھا اندر چلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں چلی بھائی سب جب یہ پتہ پتہ دیجے نا بڑا دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں میرے شرٹ کے نیچے پھول میکزین لوڈر پیسٹل ہے اپنی سلامتی چاہتے ہو تو گاڑی سے اتر کر بھاگو لو جی کمپلین ہم لکھ لیا ہوں اب آپ جا سکتے ہیں لیکن جیادہ امید مات رکھئے گا پھر بھی صاحب دیکھئے گا اگر کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے دیکھیں گے ٹھیک ہے ایک منٹ جی یہاں کمپلین لکھانے سے کچھ نہیں ہوگا سمجھے کچھ نہیں ہوگا تھوڑے دن کے بعد فائل ایسا ہی کلوز ہو جائے گی آپ کو اپنی گاڑی واپس چاہیے تو سیدھا سی ایم ساپ کے پاس جا کے پھریاد کرو پولیس یہ معاملہ ماں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی سمجھے سی ایم ساپ سیدھا اب کھا کریں پولٹیکس میں سب کارنا پڑتا ہے کھا کہتی ہیں آپ یہاں رکھئے میں سی ایم ساپ سے پوچھ کے آتا ہوں یہ ہمری گاڑی سی ایم ساپ کا بنگلیم کیسے پہنچ گئی ابھی سب بات سی ایم ساپ تک تھوڑے ہی پہنچے گا ہی بھاگوہ کئیسے کئیسے لوگ ہیں یہاں پر جاؤ بولائیں ہیں ارے رکھ ہوا ہمرا ایک فریاد تھا حضور بولیے بولیے سرما جی بولیے ہم شرمانی مشرا ہیں سرما نیے تو کائے سرما رہے ہیں بولیے کھل کے بولیے بھائی ہمرا گاڑی اٹھا لیے سب تو یہ کا پولیس ٹیشن ہے ارے بھائی تھانا میں جا کے کمپنین لکھائیے نا یا کائے آئے ہیں حضور ہمرا گاڑی آپ کا ہی بنگلے میں کھڑا ہوا ہے وہ جب بلوالا مارتی ہے نا وہ ہمرا ہی ہے اور یہ بابو صاحب بندوق کنوک میں اٹھا کے لائے ہیں چل گاڑی واپس کر انکا دے دے سرکار مگر او جو دیکھیں مشرا جی ہس را اب کیا ہے بچہ ہے بہت مہنت کیا ہے بچارہ آپ ایک کام کریے چائے پانی کے واسطے اس کو کچھ دے دیجئے دے دیجئے بھائی پچاس تا ہزار روپیاں نمشکار جی آپ میں رامیشوری برما میرے پتی گھر پر نہیں ہے میں جانتی ہوں پھر بھی یہاں کیوں آئے ہوں دراصل میرے بیٹے کا جنم دن ہے اور میرے کانسٹونسی والوں نے ایک جلسہ رکھا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی وہاں ہیں دیکھیں میں لگتا ہے میرے اور پرساد جی کے بیچ ہوئی انبند سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے جی وہ میرے پتی ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے آج کل کے زمانے میں ایسی بھاونا کہاں دیکھتی ہے میسس پرساد میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں مجھے آپ کے پتی سے کوئی دشمنی نہیں اور میرے کھیال سے انہیں بھی مجھ سے کوئی بیر نہیں پھر بھی اگر میری وجہ سے آپ لوگ کو کچھ تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں دیکھیں آپ معافی مت مانگیں تو میں یہ سمجھوں کہ آپ آ رہے ہیں جی آپ جب اتنا کہہ رہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے آ جاؤں گی دھنیواد ویسے یہ پہلی بار ہے کہ میں خود کسی کو نیوپتہ دینے آئی ہوں میں آپ کی راہ دیکھوں گی ہاں ہاں کیا چال ہے توری ہاں چوری گوری گوری ہاں 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 اروہ ہاں موسیقی 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 سرکاری کام ہے اور سرکاری کام کا فروسہ نہیں کر سکتے جنم دن کا ایک خوبصورت توفہ سنگ مرمر سا تراشا ہوا صفاف بدن دیکھنے والے اسے تاج محل کہتے ہیں مگر افسوس بغیر کی امانت ہے ایک آئیس کی بھی کیا کرے ہم بابی جی بڑا وقت لگا رہی ہیں اچھا بیٹا کھانا ضرور کھالینا کل کی طرح واپس مت لانا اوکے مامی اور سکول ختم ہوتے ہی سیدھا بس میں بیٹھ جانا ادھر ادھر مچ جانا جی مامی اے بانٹی بھائیہ یہ مال تو بہت تناکہ ہے بھائی کچھ اپائی کرنا پڑے گا ہلو جی میں مسیس پرساد بول رہی ہوں ساب ہے جی وہ تو ٹور پہ گئے وہ تو کل شام کو آنے والے تھے ابھی تک آئے نہیں وہ آج شام کو آ جائیں گے اچھا جی وہ شام تک آ جائیں گے نا ہاں وہ شام تک آ جائیں گے اچھا رکھتی ہوں ہلو ہلو بی بی کیسے ہیں آپ تم شکر ہے پہچانا تو میں تم جیسے لوگوں کو اچھی طرح پہچانتی ہوں لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ میرے پتی ایک آئی ایس آفیسر ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سام تک باپس نہیں آئیں گے تم چاہتے کیا ہو آجو آپ کو چاہتا ہوں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں مگر آپ جو کو ہوگی نا بس وہی کروں ٹھیک ہے مسکرہ دیجئے نا مسکرہ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو لوگ چھوڑ دیا چھوڑ دو یہاں سے چلے جاؤ پر نہ میں پولیس کو پلاؤں گی اچھا پولیس دیکھیں میں ایک شادی شدہ ہو رہا تھا یہی تو رونا ہے بیوی پھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دیجے اتنا سریف آدمی نہیں ہوں میں اتنی خوبصورت چیز پھگوان کے لیے نائے تک آخ آخ ٹھوہ کتل آخ 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 اب چاہ بہت گر میں دیکھانی ہے جب آخ 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 مرحبا مرحبا بہت ہیکڑی ہے ہاں ہاتھ پا ہی جلتے ہیں آپ کے بولا نا مانجا نہیں مان لے گی یہاں نا مان لے گی کیوں کتنا خون جل رہا ہے کیوں یہ اتنا تکلیف دے رہے ہیں اپنے آپ کو اور ہم کو بھی مانجا کیوں یہ اتنا بھگا رہی ہیں آپ کو سے آپ نمیز کا بہت زیادہ ہے جب جسود ہے اب مانچ کریں اب وہ ستتتاکت ہے اگل میں اسے ان کے لئے بات کریں اب ہم توہیں عزیز کے لئے اب چیزمیج کریں اب ہم ستتے ہیں روی بات روی بات کرنے چھوڑ دو بیبی اب کیا کروگی بہت جوڑ ہے اب ہی بتا داؤں تم کو بھگوان کیلئی پجھے چھوڑ دیجی چھوڑ دیں گے بیبی چھوڑ دیں گے کبجے میں ہو بیبی پوری طرح سے چھوڑ دیں گے 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 موسیقی 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 مجھے روشنی نہیں چاہیے کنتی تمہاری طبیعت خراب ہے میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں سنی آپ پریشان مت ہوئیے بس تھوڑی دیر کے لیے مرے پاس بیٹ چاہیے میں ٹھیک ہو جاؤں گی یہیں تمہارے پاس بیٹتا ہوں لگتا تم بہت تھک کہ ہی ہو ایسا کرتے ہیں ایک نوکرانی رکھ لیتے ہیں تمہارے ساتھ رہے گی تمہارا کام بھی ہلکا ہو جائے گا تھوڑا آرام بھی ملے گا اداس موت ہو آئے سے تو کیا ہو راج ہماراں میں سب سمال لوں گی بہتا ہوں بہتا ہوں اچھی طرح پڑھائی کرنا بیٹا بہتا ہوں اندر آنے کو نہیں کہو گے مجھے برا ہوا بہت برا ہوا مگر ہم کیا کریں بانٹی کو زیادہ ہی بگڑ گیا ہے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہماری تو وہ سنتا نہیں اور پھر عمر ہی کچھ ایسی ہے نا خیر یہ سب چھوڑو جیون میں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے عورت کو بدنامی سے بچنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے تم تو کہیں کی نہیں رہوگی ٹھیک کہہ رہا ہوں مگر گھبراؤ نہیں ہمارا بانٹی ایسا کچھ نہیں کرے گا یہ کیا ہو رہا ہے آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بانٹی تمہارے پتی اور بچے کو بھی مار سکتا ہے اور اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا ہمارا راج ہے نا اسی لیے تم اپنا موں بند رکھنا اسکیوز می میڈم یہ میری پتنی ہے کوئی چڑیا یا چنمون نہیں اور اب آپ ڈرانا اور دھمکانا بند کیجئے وہاں بھائی تمہاری حمد کی تو داد دیتی ہو پھر ملیں گے بہت جلدی جائے 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 دفع ہو جائے یہاں سے آرے تمہاری بٹیا تو بہت سندر ہے ہاں بلکل ماں جائسی ساڑے سنبیٹے تو مندر جاؤ بہت کنتی تم رکو یہ رامشوری ورما یہاں کیا کر رہی تھی وہ یہ بانٹی کون ہے کنتی مجھے پوری بات بتاؤ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی وہ میں بتانے والی تھی کیا بات ہے کنتی ادھر دیکھو گھبراو نہیں مجھے پوری بات بتاؤ مجھے پوری بات بتاؤ کنتی مجھے پوری بات کنتی مجھے معاف کر دوں پہلا چاہتی بے بست زی مجھے موسیقی 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 روی صاحب میرا کام ہو جانا چاہیے پیسا تو میں پانی کی تارا بہاد ہوں موسیقی 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 اور کنتی کنتی کا بلت کر کے حرام زادے نے کیا کون ہے وہ بول سالیکو ابھی اندر کروا جیتے ہیں اسے وہی رامشوری ورما کا بیٹا اور پس اس کی ماں آ کر ہم کو تمکاریا کہ ہم چھپ رہے ہیں کسٹی میں لیکن انکاؤنٹر میں مات ڈالر سالیکو وہ سب تو ٹھیک ہے یار پر یہ سب ایلی گھل ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا کیا مطلب اور جو اس نے کنتی کے ساتھ کیا وہ لیگل تھا کیا رساد ہم تبھی کچھ کر سکتے ہیں اگر اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو ہے نہیں کی بینہ وجہ لوک اپنٹ ڈال کر میں ان کی پرےٹ کروا دوں تم سمجھ رہے ہو نا خوب سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں میں میسری ملائی کھیلو ملائی کھیلو ملائی کھیلو کھیلو تن بلند اب کھیا شکرکن ملائی کھیلو ملائی کھیلو اے چھپ 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 اے سالہ یہ سواہی در کا کر رہا ہے اے اے جب فیرت پوشن صاحب ہیں ہم کو چھوڑتے ہی نہیں آئے اے سمیں ملے گا تو ہم آئیں گے انسپیکٹر پریش کا ہے نہیں نہیں ہم کوشش کر رہیں گے میں نے پوچھا ہے اسپیکٹر پریش کا ہے سر وہ ابھی آتی خندہ پی کے نکل گری ہم کا پیا شروع آپ سر آپ نے یہاں نہیں کی تکلیف کیوں کی سر ہم کو بول دیا ہوتا تو ہم حاجر ہو جاتے ہیں آپ بیٹھئے نا سر بیٹھئے نا بیٹھئے نا بیٹھئے ایک ایف آئر درج کروانی ہے ارے سر آپ کو ایف آئر کی کیا جرورت آپ صرف نام بتائیے لوک اپ میں ڈال کے اُس سالے کا پرےڑ کروا دیں گے تو پہلے میرا ایف آئر لکھ لو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو چلو ہم ہی آپ کا ایف آئر لکھ دیتے ہیں آج تکریباً بارہ بجے بارہ بجے ایک گنڈے نے زبردستی میرے گھر میں خوش کر میری بی بی کے ساہب بطمی سکھی بطمی ارے کھا نام تھا اس کا لیکھو رامیشوری ورما کا بیٹھا بانٹی رامیشوری آج تو پہر بارہ بجے لیکھو کیوں اس نے ریب مہ وائف ارے سرگے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کمپلینٹ کائیسا لکھوں گا آپ کو یہ کمپلینٹ اوپر کرنی چاہیئے تھے شان آپ لکھو یہ کمپلینٹ کیوں نہیں ہی تم لکھ سکتے تمہیں نوکری کرنی ہے کے نائی لکھو رامیشوری ورما کے بیٹے نے میری بیوی کے ساتھ بالاعتکار کیا لکھو ہم کئیسا لکھیں بہتر کھا ہے اگر چھوڑیے بریج بوشن جی آپ کے ہاتھ میں کلم بلم صوبہ نہیں دیتا آرے آپ تو پس کلاس کا بیوستہ کیجئے ہیں ایک اونا تم تمہاری ہمت کیسے ہوتا ہے کی ہٹھے آنے کی اسے ہوں کرے بولٹنا ہاں ارے سالہ اچھکنا بکنا ہم کہاں رکھیں گے ہاں ہے کار سالہ چلا چل کہ جب circuit کی بے استا کر چلنا رہے ہاں موٹک آپ ہے کی جانب کمیزی میرا فائی فار Chandra میں آئی اے سوشل سیکورٹیز ڈیریکٹر میں ساماج کی سرکشا کا وشتاگ ہوں تمہارے انساف کا مہتاج نہیں I make the system I dare not break the system میں جسٹس لے کر رہا ہوں through the procedures established by the law in this country میں تم سب کو دیکھوں گا اٹھ زودہ ننزہ کر لیا کیا ایسے حالت میں ہوتا ہے کوئی رائے تھے یو پاسٹرٹ چھوڑھا ہوں گانی تجھے میں تُو کیا سمجھتے ہیں سارا شہر تیرے پاپ کی چاگیر ہے ان کا دیماغ گر بڑا گیا ہے ہم سمجھتے نہیں ہم جانتے ہیں یہ پورا شہر ہماری چاگیر ہے کچھ کر لیں گیا تجھے معلوم نہیں میں کیا کر سکتا ہوں گھر جاؤ یار بی بی انتظار کر رہی ہے ان کا خیال رکھو یا ضرورت پڑے تو اس کام میں ہم بھی آپ کی مرض کر سکتے ہیں رہے سالا رہے سمجھتے تجھے تیری اوکات پڑا تھا بھائی جی کو برنام دولیگا بیار دلگا دیکھ لوں گا تم سب کو دیکھ لوں گا بیار دیارا ممید ممید بگانا ممید ہلو ہلو کون ہے بولتے کیوں نہیں یہ کیا بات تمیزی ہے رات کے بارہ بات چکے ہیں کیوں بار بار فون کر رہے ہیں کس کا فون تھا کچھ نہیں تم سوچا ہو کوئی باتتمیزی کر رہے ہیں بار بار بلینکلز دے رہے ہیں یار کون ہے یہ باتتمیزی آپ روکی ہیں میں دیکھتیو ہلو بی بی ہمارے ہیں دروازہ کھولو نہیں تو انرد ہو جائے گا ہم تمہارے پتی اور بچے کو بھی مار سکتے ہیں تم لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے موہ پہ تعلالہ دھالو سمجھ گئی نا بی بی بائی ہلو 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 سنیا جی ہم نہیں رہیں گے سو بہوتے سارا کولے چلے 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 ہمیں کہاں جائیں گے کئی بھی پکریاں نہیں رہیں گے یہاں میں بہت ڈر لگتا ہے ہمیں یہاں سے لیچنی بس ٹھیک ہے ہمیں دیکھتے ہیں سبا ہونے دو چلے ہمیں آجا 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 میں نے کہا تھا یہ لوگ بہت خطرناک ہیں ہم لوگ یہاں سے چلی جائیں گے ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے ہمیں اب بہت در لگتا ہے آپ کچھ بھی کیجئے ہمیں اب بہت در لگتا ہے آپ سن رہے ہیں اپنی بچی یس کیا چاہتے آپ دیکھیں میں گوورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں آج تو گوورنر صاحب بہت زیادہ بچی ہے آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں پولیس والے میری شکایت درج نہیں کر رہے ہیں میرا کیس کرمینل ہے انٹی ورما نے میری پتنی کے ساتھ پتہ میں سکھی ہے اے رمیش ادھر آو یہ فائل نیچے کاؤنٹس میں دو دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں نے کہا بانٹی ورما نے میری پتنی کے ساتھ پتہ میں سکھی ہے میری پتنی کا بلات کار ہوا ہے یہ کوئی ماملی کھٹنا نہیں ہے میں گوورنر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت دیکھو یہاں چلا کر بات مت کرو یہ گوورنر کا آفیس ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج گوورنر صاحب بہت زیادہ بجی ہیں آپ ان سے نہیں مل سکتے اور ویسے بھی ان کو ایک فنکشن میں جانا ہے میں ان کے لئے اس پیس تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا پیٹیشن لکھ کر مجھے دے دیئے میں سا اب تک مجھا دوں گا آپ کہہ رہے تو میں پیٹیشن لکھ دے تھا ہوں اس رات نے تو پرسان کر دیا ہے اوپر سے مچھڑ الگ سے کٹے جا رہے ہیں آخر آب ہی تو نہیں رہے کب تک بیٹھے رہے لگتا گاڑی آگئی آئیکہ 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 صاحب ارے صاحب ہیں صاحب ان کے گوڑ جمین پر مت پڑھنے دو مہلے ہو جائیں گے اٹھا صالح اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ تو سارا سارا گھڑا کر دی ہے یہ بہت غلط کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں ارے صاحب کے گوڑ کندے پر اٹھوا رہے ہیں پہلے تو اس ٹپنی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو اے 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 پیچھے نہ اے 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 پکڑے رہو اس کو بہت بہت بڑے آفیسر بنتی ہو بہت تیری تو بہت 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 بڑے آفیسر لے چل اس کو بانٹی بھائی اگ سامنے لے چل اے اے ہاں چھوڑا اوکات میں رہے ہیں نارندرا فرما اورف بانٹی بہت چل تو چکی پیس رہا ہوگا اسی کے بھوٹے پہ کودرہ نہ تو چل گئی ہوگا تو بتا تم کو کتنا ہوتا ہے کہلو ارے چھے انچ بانٹی بھئیہ بتا سالے کو چھے انچ ہوڑا کر دیں گا بابو تم سب کے سب ملے ہوئے ہو میں تجھے دیکھ لوں گا بانٹی تم تو جب دیکھو گے دیکھو گے ہم نے تو دیکھ لیا سر سے پاہو تک دیکھا ہے بڑی خوبصورت ہے تمہاری بی بی اکدم پرساد پرساد یہ تمہاری جگہ نہیں ہے میری مانو تم یہاں سے ٹرانسفر لے کر کہیں اور چلے جاؤ پکواز بند کرو سنا کیوں جاؤں میں یہاں سے کیوں جاؤں ان ان گنڈوں کی وجہ سے میں یہی رہوں گا اور کانونی لڑائی لڑوں گا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہاں کوئی کانون نہیں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا یہ جنگل راج ہے یا جنگل راج چلتا ہے اور نہیں تمہیں ہمت تو اٹھا بندوق اور مار ڈالوے کے کو ہمت بھی اور پتلا بھی لوں گا لیکن اپنے حساب سے کانونی حساب سے صاحب آپ کا فون ہاں بولیے کیا تکلیف ہے ہلو سر سر میں بہت پریشان ہوں اور اس میں ہماری کا غلطی ہے بھائی نہیں سر سر میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے کوئی بھی میری بات نہیں مان رہا پولیس والے ایفائر تک نہیں لکھ رہے سر سر میری وائف کا ریپ ہوا ہے ایمیلے رامیشوری ورما کا بیٹا بانٹی اس نے میری وائف کے ساتھ بھالتکار کیا ہے مجھے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سر ہو 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 یہ بانٹی سالہ بہت نالائک ہے دیکھیں آپ ایسا کریے کل صبح آجائیے ہمارے پنگلے پر پھر سنتے ہیں آپ کی تکلیف ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر تو میں بانٹی کی دارو کی ٹھیکے کا لائسنس پت کا سمجھو ارے بانٹی تو ہمارے بیٹوہ جائسا ہے اس کے لیے کیا کہنا آئیے آئیے پرساد بابو آئیے بیٹھئے بیٹھئے ارے کچھ چائے بھائے کی ویوستہ کرو پرساد بابو کے واسطے جی کا بتایا پرساد بابو آپ سے زیادہ تو ہم پریسان ہیں اس لڑکے سے اور سنیے رامیشوری جی اب یہ آخری بار ہے اس کے بعد اس نے کچھ کیا تو تو بس آپ جانیں اور یہ جانیں اور کارے بانٹی تلے کچھ لیمٹ پر مٹھائے کی نہیں سسرا چل ماں پی مانگ پرساد جی مجھے بڑا اپسوس ہے کہ میں نے آپ کی بیوی کے ساتھ بلدکار کیا آگے سے ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیجئے ماں پی بھی مانگ لی آپ تو خوش ہے نا آپ یہ کیا مزاک ہے سر ارے اس میں مزاک کی کہا بات ہے آپ تو کمال کرتے ہیں پرساد بابو ہے ارے بھائی بچہ ہے گلتی ہو گئی ماں پی مانگ رہا ہے ماں پی دے دیجئے سر اس گلتی کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا بلدکار جیسے گھنونے اپرات کو آپ چھوٹی سے گلتی کہتے ہیں بچپنا نہیں سر اسے ماں پی نہیں اسے سزا کی ضرورت ہے جو آپ اسے دے نہیں سکیں گے میری بھول تھی میں بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا تھا میں خود کو ضرور ایسا کروں گا جس سے ہمیں انصاف ملے نمشکار جانے چھوڑ گیا ان کو بار پر یہ تو چھوٹی سی بات کا بطنگڑ بنا رہا ہے تو آپ اس کے بطنگڑ پر کنکر ماریے حسنا حسنا Ο موسیقی 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 بھی ڈکیت ہی کرنے لگی ہیں اور ایک ہاتھ تو دیکھنے بھی بھی خوبصورت ہے سرا میں بھی تو دیکھوں کون ہے جسے تمہارا دل جیت لیا اس دل کو تو تم نے قید کر رکھا ہے اب یہ بھاگ کر کہاں جائے گا تم مر لے ایک دن رکھ جاؤنا ایک دن نہیں نہیں رینا کچھ ضروری کام ایک دن پلیز دیکھو میں نے آسک تم سے کچھ نہیں مانگا ہے پلیز پلیز ٹھیک ہے لگن صرف ایک دن کے لیے یہ سب کیسے ہوا یا سر ہاں کیا ہوا یہاں پہ صاحب کبیلے کے ایک لڑکے کو کل راٹھوڑ صاحب نے گرفتار کیا جب کبیلے والے اس کی رہائی کے لیے آئے تو راٹھوڑ صاحب نے گسے سے ان پر گولیاں چلوا دے میسٹر سنگھ وی ڈیمانڈ ایکسپلینیشن اتنی گیر زمیداری ایک آئی پی ایس آفیسر سے ہوں مینیسٹر کو ایکسپلینیشن چاہیے ہادسے کے وقت آپ کہاں تھے سونا ہے آپ کسی عورت کے ساتھ تھے میسٹر سنگھ یہ انکواری کمیشن آپ کو اس حاج سے کے لیے دوشی ٹھہراتا ہے اور آپ کو چھ مہینے کے لیے سسپینڈ کے جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے پیچھے کے دروازے سے جا سکتے ہیں موسیقی 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 اخبار والے ہنگامہ کر رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ بنٹی ورما کہاں ہے صرف اپنی پولیس ڈپارٹمنٹ اس بات سے انجان ہے ان کے حساب سے ہی اس اپسکونڈنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لئے بہت ہی شرمناک بات ہے یہ اب ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے آخر کہاں ملے گا یہ بنٹی ورما سار اگر بات ایسی ہے تو کیوں نہ ہم اکبار والوں سے ہی پوچھ لیں ایسے 21st century times کی ریپورٹر میس رینا کیا ہم اس کو انٹورگیٹ کر سکتے ہیں ہم not a bad idea مجھ سے بدلہ لینے کا اور کوئی طریقہ نہیں منا میں سمجھی نہیں یہ کیا ہے یہ میرا کام ہے کسی پر کیچڑ اچھالنا کب سے تمہارا کام ہوگے دیکھو ابھی منیو مجھے اس میں کوئی خوشی نہیں مل رہی ہے سارے شہر میں یہ چچا ہے کی پولیس پر کوئی لاچار اور کمزور ہے کاش مجھے اس کمزوری کو دور کرنے کا ایک موقع مل جائے مجھ سے جتنا ہوگا میں کروں گی اگر مجھے بانٹی کے بار میں کچھ بھی معلوم پڑا میں پولیس کو ضرور بتاؤں گی پرامیس موسیقی 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 نمشکار دیکھیں اس بار ہم ریلی نہیں کریں گے لیلا کریں گے اپوزیسن والوں کو مو توڑ جواب دیں گے پیسہ جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیں گے لیکن ایک بات سن لیجیے بھیڑ جو وہ ہے دس لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے ہوگی جی بلکل ہوگی محیلہ ونگ میں سمالوں گی اس بار بنٹی کو بھی تو کوئی جمع دیجئے آپ بھی جو ہے کمال کرتی ہے رامیسوری جی اس کو جمع داری سوپیں اور وہ بھی ہمری ریلی کا تو خدا ہی اپنی چھوی بگاڑ چکا ہے دارے بنٹی اور کوئی نہیں ملی تھی کہا تجھے آئی ایس کی بیوی ملی تھی سرکار گر آئے گا کہ ہمری سرکار بنٹی بھی آپ کو کم مت آکی ہے ارے چاہے تو اکیلے ہی ریلی میں بہت بڑی بھیر جھوٹا سکتے ہیں پھلار مجھے یوت بین کا جمع دیجئے اور دیکھئے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دے دیا لیکن ذرا دماغ لگا کے چوکن نہ ہو کے کام کرنا آپ پو جیسن والوں کو تگڑا جھٹکا دینا آپ پھر سے سوچ لیجیے یہ مت بھولیے کہ انٹیووی چھپنے کے بعد آپ کی زندگی کا یہ پہلو سب کے سامنے کھل جائے گا اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ اس بات کا اس بچی پر کیا اثر ہوگا یہ سب سوچ کر ہی میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے میں نہیں چاہتی جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہ ہی چاہتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا میں دیکھتی ہوں کون ہے رینا میں ہوں ارے آپ یہاں کیسے بس یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا سنا کے لیے کچھ لے کے چلیں اچھا بیٹا اچھا مامی ان سے ملیے یہ ہے رینا ہم مل چکے ہیں اچھا بیٹھئے میں چاہے لے کے آتی ہوں نہیں نہیں شکریہ پھر کبھی ابھی مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے ایک بار ڈیوٹی پر دیر سے جانے کی بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہوں اچھا چلتا ہوں نمازتے کب سے جانتی ہو انہیں دو سال سے بہت پیار کرتی ہو نا میں نہیں جانتی تم دونے کی بیچ کیا ہوا اور نہ ہی جاننا چاہتی ہو پھر کبھی سرکتا ہوں گی اپنے پیار کو کبھی کھونا مت آئیے مسٹر بریجبوشن یہ فائل سارا ساری سر یہ آپ کی نیکسلائٹ فائل ہے جی سر اس میں اصلی ارسٹ کتنے ہے اور نکلی کتنے ہیں ہم کچھ سمجھا نہیں سر سمجھی نہیں مسٹر بریجبوشن اگلے چووویس گھنٹے میں مجھے نیکسلائٹ سیچویشن پر فائل چاہیے اور وہ بھی اصلی ورنہ مجھے آپ کو دوسرے دھنگ سے سمجھانا پڑے گا ٹھیک ہے سر ہم یہ فائل لے جاؤں کیوں نہیں ضرور اری اری یہ کیا کر رہے ہیں آپ سر یہ وہی جو آپ نے وشونات پرساد کے ایف آئر کے ساتھ کیا تھا یہ نام آپ نے ضرور سنائی ہوگا نہیں سر ہم یہ نام پہلے نہیں سنا ہوں مسٹر وشونات پرساد ایک آئیس آفیسر تھے جنہوں نے آدمی ہتیا کیے کیونکہ ان کی بیوی کا بلاتکار کیا گیا تھا اور جب انہوں نے ایف آئر درج کیا تو آپ نے ایف آئر کو پھاڑ دیا آپ ہم پر الجام لگا رہے ہیں سر وشونات پرساد نے تو ایف آئر درج ہی نہیں کیا تھا اس کا بطلب آپ ان کو جانتے تھے مسٹر بریجبوشن ایک آدمی نے اپنی جان دی دی کیونکہ اسے انصاف نہیں ملا آپ کی وجہ سے میں نے قسم کھائی ہے کہ میں وشونات پرساد کے ادھورے کام کو پورا کر کے رہوں گا میں نے سنایا کہ تمہارے اندر بہت سی سچائی چھپی ہوئی ہے اگر وشونات پرساد کے موت کے پیچھے کی سچائی مجھ سے چھپائی تو اسے آپ کی حلق سے باہر نکاروں گا دیکھو بیٹیا سنا کی پرورش تو تمہیں کرنی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹی خود کو پہلے سانبھالو تم تم ایسے کیوں نہیں کرتی آشرا میں آ کر کام میں اپنا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی ہاں کیونکہ اسے تمہارا من بھی لگا رہے گا اور سانہ بیٹیا کو بھی اچھا لگے گا کیوں بیٹیا ہاں مامی مامی وہ کیا ہے بیٹا وہ میں بتاتا ہوں اگر کوئی بھی مصیبت میں آ جائے اور اسے بجائے تو آشرا کے سارے لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں سمجھیں ہاں اچھا کونتی جی اپنا چلتے ہوں اچھا رینا کیا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے چلتا ہوں نمازتے یہاں کب سے ہو بس ایک ہفتہ ہی ہو اس ہاتھ سے کے بعد تم نے کبھی مجھے فون ہی نہیں کیا کس مو سے کرتا اب تک اپنے آپ کو دوشی مانتے ہو کیا کسی کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ مقدر ہے اور ہمارا پھر سے ملنا وہ بھی مقدر ہے کیا ہوا ہمارے بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے لئے موسیقی موسیقی چنری لہرہ یہ تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے چنری لہرہ یہ تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے دل ڈھک ڈھک کرنے سے مجھ کو کچھ ہوتا ہے میں تیرے ملنے سے پہلے دیوانی نہیں تھا چنری لہرہ یہ تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے چنری 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 لہرہ یہ تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے دل ڈھک ڈھک کرنے سے مجھ کو کچھ ہوتا ہے میں تیرے ملنے سے پہلے دیوانی نہیں تھا چنری لہرہ یہ تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے لے 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 بین کہے تو نے کیا کہہ دیا ہوش میں اب نہیں ہے جیا ہم گھلے جو ملے آشتے کے گھل کھلے مٹ گئی ایک پھل میں دوریا چنری 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 جوڑی جب کھنکے تو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے دل ڈھک ڈھک کرنے سے مجھ کو کچھ ہوتا ہے میں تیرے ملنے سے پہلے دیوانی نہیں تھا چنری لہرہی کو دل ڈھک ڈھک کرتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اچھا اب میں چلتی ہوں بائی یہ بندی بھائیہ شش ارے بندی بھائیہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو آج کل اپنے کھلا بہت لکھ رہی ہے اس کا بھی لاج کر دیں تھر سالی کو ٹھو جندے کیا تھے ہلو بی بی تم ہم ہم کلم کیا اٹھا لی ہو کہ تم تلواز اٹھکرانے چلی ہو یہ خوبصورت سکل ہے نا تمہارا چیل کو وہ ان کو کھلا دیں سمجھے زبان بند رکھلا ورنہ وہ حل کروں گا کہ تمہارے شدار بھی تم کو پہچان نہیں پائے یاد رکھ چلتا ہوں تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بنتی ہی تھا ہاں بی منیو میں اس کا چیرہ کیسے بھول سکتی ہوں اس کا مطلب وہ یہی کئی آس پاس ہوگا سنو پورے شہر میں ناکہ بندی کر دو جلدی کم آن اس بار وہ ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے تم یہی رہو میڈم کے ساتھ یہ یہی رہے گا تمہارے ساتھ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی ملی تم کہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے اپنی طاقت کی بہت نمائش کر لی اب میں اپنی طاقت آزما کے دیکھتا ہوں موسیقی ارے اس سلا بریج بوسانو ما جو ہے نا آج کل بہت اکیلے اکیلے مال کھا رہا ہے ہم لوگ کو کو دیتا نہیں ہے دیکھنا سالے کو ایک دنائی سکتے ہیں ارے اس سلا یہ نئی کا ایس پی آہ کر ہے ارے اس سلا یہ تو ادھرے آ رہا ہے کاؤ بات ہے بھائی بندی کا آن نئی مالوم ملہ بھائی ملون بوئی بات ہے ملہ بانچ کر سی بہتerte ڑھو بتا ہے ملہ بہتا کہ وں بلس بانڈی کا ہے نہیں مالوں نہیں مالوں اب دیکھ سی ایم کی گود میں پہنچا دوں گا بتاتا ہوں بتاتا ہوں باہر جانے کے دو راستے ہیں ایک دو اسپتال یا تو میرے ساتھ دو سیکنڈ دیتا ہوں دو سیکنڈ ختم چلتا ہوں اوقات میں رہے انسپیکٹر اوقات میں تن کو معلوم نہیں ہوں کیونکہ اللہ کر رہا ہے کس کی موت آئی ہے رہ ابھی منیو خل 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 یہاں بہت دارتے ہو یہ کام بھی میں پورا کرتے ہوں چل چل بے چل بتاو پرچھو رہنس کو چل 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 اندھر اسپی بہت کرمی ہے تمہا کھاکی کھا سالے تمہاری کھاکی اور کھال دول نہیں مکان تو ہمارا بھی نام نئی موسیقا اب یہ بجائے گا تیری گھنٹی یاہہہہ یاہہہ اے عرئے سر رکھ جائیے رکھ جائیے مر جائے کا سر مر جائے تو کوئی بات نہیں سر کوئی بات نہیں ڈیے سن سے المصصق سیکھانا باہت کچھانا اس brute اولیوووو کہ میں مولند کچھانا وقت کی خاموشی کو مجبوری مت سمجھنا خادی کی اوقاد ہی کیا ہے جو خاکی کو مٹا سکے میں ہندوستان کا وہ سپائی ہوں جو مٹ کر بھی انصاف دلا دے یہ دیکھیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ ان کی نقلی جیت کو ہار میں بدل دوں گا یہ پہلا قدم ہے اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا میں نے صرف وہ ہی کیا جو میرا فرض تھا اب بس قانون اپنا فرض نبھا دے تو آپ کو نیای مل جائے گا ابھی منیو کہاں ہو تم دیکھو مجھے کچھ گنڈو نے گھیل لیا ہے پلیز چل دی آؤ رینہ 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 ابھی منیو رینہ رینہ کہاں ہیں وہ لوگ تم پھیک تو نہ رینہ کچھ بتاؤ رینہ رینہ اے میں تو مزاک کر رہی تھی مزاک یہ کیسا مزاک ہے مجھے ایسا مزاک بلکل پسند نہیں اے تم تو ناراض ہو گئے اور کیا تم نے یہ بھی نہیں سوچا کتنا پریشان ہو جاؤں گا مین سٹوپیڈ ملی دو ابی bamboo ابی manیو ابی manیو ابی manیو ابی manیو ابی mosby Amy you are absolutely i am really sorry well کچھ زیادہ ہی منمانی کر رہا ہے سوہان بابو تھوڑا اچھا سے سمجھانا پڑے گا ہوتے کو سالہ کئی سا دھوتی اٹھائے چلا آرہا ہے آئیے آئیے سوہان بابو خوش رہی ہے بیٹھئے چاہ چو پلا بھائین کو جو رہے چاہ لے کیا ہو کارے دہلوہ تو بتایا نہیں ہم کو راج کاج کا حصہ چل رہا ہے ہم رہا کار بولے سرکار اپنے لوگ ہی بدنامی پھیلا رہے ہیں یہ کار پہلی بجھا رہا ہے رہے ساپ ساپ بولنا آپ پتی آئیے گا نہیں سرکار تو بولتا ساہی اب کار بولے اپنے ہی سوہان بابو ہے نا ٹرانسپر پوشٹی میں ایک دم پائزے کا گردہ چھوڑا دیے ہیں آلے سالہ جھوٹ بولتا ہے کار تب بھی نہ کر رہے تھے آپ پتی آئیے گا نہیں آرے پتی آئنے کی باتا ہی نہیں ہے سوہان بابو ہمارے خاص آدمی ہے جانتا نہیں ہے کار چل ماں بھی مانگ انکہ سے ماں بھی او بھی انکہ سے ارے اپنے آدمی تو پیٹ میں چھوڑا بھوکتا ہے سرکار پوچھئے ان سے کہ آپ کے نام پر پائزہ کھاتے ہیں اور یہ پھائی لاتے چلتے ہیں کہ سی ایم کو پائزہ دینا پڑتا ہے سوہان بابو یہ کہا سن رہا ہے ہم لگتا ہے بڑھ کا غبلا کیا ہے اس بات منطری رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے نہیں رہنا ہے تو جائیے یہاں سے اور بڑھ کا بابو آپ جائیے ان کے ساتھ اب تک جتنا کمائی کیا اس کا آدھار لے کر آئیے اور نہیں دے تو ردگریشن لکھوائیے جائیے ہاں خوش رہی ہے بچاؤ پکش اور لوک ابھی ہو جک دونوں کی ڈلیلیں سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نریندر ورما اور فبنٹی اور اس کی ماں رامیشوری ورما نردوش ہیں کیونکہ ان کے خلاف ابھی ہو جک پکش ٹھوز ثبوت پیش کرنے میں وفل رہا ہے لہٰذا ان دونوں کو یہ عدالت باعزت باری کرتی ہے میں کچھ نہ کر سکی معاف کر دیجی مجھے اس درندے کو سزا نہیں دلوا سکی میں کتنے خوش دے ہم سب کچھ کھو گیا میں ہار گئے ہم ہار گئے جب تک سورج چاند رہے گا بنٹی تیرا نام رہے گا یہی نعرے لگا رہے تھے لو ہماری رہائی کے بعد جبکہ یہ سچ ہے کہ ہم نے کیا ہے کنتی کا بلدگا پھر بھی لوگ کر رہے ہیں ہماری ججے گھار کیونکہ ہم ہیں یہاں کے بیتا باشا ارے یادف جی تھوڑا کھینیاں تو بنایئے کھڑے کھڑے سوسر کے کوڑ دھگایاں ہمارے تو بناتے ہیں بناتے ہیں موسیقی تو مطلب ہار مان لے اور چپ چاپ بیٹھ جائے یہی کہنا چاہتے ہیں آپ مستو سنگھ میں نے سرویس سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ریزائن میں ریزائن نہیں کر سکتا میں اتنا کائر نہیں ہوں کائر تو میں بھی نہیں ہوں مستو سنگھ اگر میں اپنا فرض نہیں نباس سکا تو نا سہی لیکن میں اتیاجار کا ساتھ نہیں دے سکتا اور ویسے بھی میرا دل ڈپارٹمنٹ کے کام سے اوپ چکا ہے اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے یہ رہی بنتی کی پرسنل ڈائری کی ریسیٹ جس میں اس نے خود لکھا ہے کہ اس نے کنتی کے گھر میں گھس کر اس کا بلتکار کیا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم میں سچ کہہ رہی ہوں اس ڈائری کو میں ابھی ابھی پولیس ہیڈ کوارے میں جمع کر کے آئی ہوں اب آپ لوگ بنتی کو گرفتار کر سکتے ہیں میں ہوں کہ یہ سکتے ہیں اب وہ ڈائری یہ آخری کڑی ہے بنتی کی گرفتاری کے آج بہت خوشی کا دل ہے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے سی ایم شری چندر مہن بابو کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں ان کے ویقتتو کے بارے میں آپ کو کافی ساری جانکاری ملے گی اب میں سی ایم صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس پستک کا ویموچن کرے گی چندر مہن بابو کی چندر مہن بابو کی یہاں آئی ہوئی سب جنتہ کو ہم پرنام کرتے ہیں اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ بنتی ایک ایسی ماں کی سنتان ہے جو سماج سیوا کے لیے اس پورے راج میں وکھات ہے اور بہت بڑا کام کیا ہے وہ یہ کتاب لکھ کے تو اب ہم بنتی کے موہ سے ہی سنتے ہیں کہ وہ کیا لکھتا ہے اس کتاب میں ہمرے بارے میں تو بھئی بنتی آؤ تمہیں بتاؤ کیا لکھے ہو اس کتاب میں بنتی بھئی آکی بنتی بھئی آکی میرے پیارے دوستوں نمسکار اب یہ مناسب تو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے بڑے دگجوں کے بیچ میں میں زیادہ کچھ بولوں لیکن میں آپ سب ایک شکر کروں گا کہ آپ میری کتاب کو پڑھیں خاص کر کے ان کے چریدر کے بارے میں ابھی انہیں عرص نہیں کر سکتے جی سب میرے پاس آپ دونوں کا عرص فورانٹی سب دلی سے کال دلی سے موسیقی 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 لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے سر مجھے دلی واپس بلے ہیں کیا بات ہے ایس پی صاحب اب جبکہ پولیس کے پاس میں رامیشری دیوی کا گرفتاری وارنٹ ہے تب آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے ہاں انہیں گرفتار نہیں کر سکتے کہتے ہیں سرکار گر جائے گی سرکار خطر میں ہے گر جائے سالی ایسی سرکار ہم تو بس قانون کے پتلے بن کر رہ گئے ہیں رامیشری جی سنا ہے پولیس آپ کے خلاف گرفتاری وارنٹ لائی تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ارے بھائی یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں سڑی انتر چل رہا ہے ہمارے خلاف ہمیں بدنام کرنے کی ساجش ہے یہ مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہم تو بس جنتا کے سیبک ہیں کیا ہے بھائی آپ لوگ کہے ایک پرتشتیت مہیلا سے اس طرح کے سوال کر کے چھیڑ رہے ہیں سرم نہیں آتی کا جا کے پوچھے اپنی اممہ سے کوئی ماں اپنے بیٹے کو بلاتکار کرنے میں مدد کرے گی اور ایک بات بتائیے کس نے کہا آپ سے کہ بلاتکار ہوا ہے اور اگر ہوا بھی ہے تو آپ وہاں کیمرہ لے کے پھوٹو کھشنے گئے تھے چلیے جی چلو کل کے لیے ہیڈلائن مل گئی معافی چاہتا اس اچھائی اور برائی کی لڑائی میں سیاست کی جگہ بھول گیا تھا مجھے ہمیشہ اپنے اصولوں پر گرب رہا ہے لیکن آج میں اپنے اصولوں کو بھول کر آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو انصاف دلوائیے جیت حاصل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ بھی ایک طریقہ اپنا لیجئے کانون اپنے ہاتھوں میں لیجئے ہاں یہ سب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس جنگ میں میں آپ کے ساتھ ہوں جب وردی اور کلم دونوں چھوٹ کے سامنے چھک جاتے ہیں تو اس وقت انسان کے ہاتھ میں صرف ایک ہی ہاتھیار بچتا ہے اس کے اپنی طاقت آج ہم ایک ہو کر اس طاقت کا استعمال کریں گے ابھی منی جو تم کہہ رہے اس میں بہت خطرہ ہے اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کچھ کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایڈیٹر سے دلی بات کرنے ہوگی تو چلدی کرو وقت بہت کم ہے ہلو ہلو ایڈیٹر صاحب میں رینہ بول رہی ہوں ہاں رینہ بولیے میں آپ سے ایک ایسی خبر چھاپنے کے پرمیشن چاہتے ہوں جو آپ تک جورنلزم کی اتھیکس کے باہر ہے اتھیکس کے باہر ہے ایسا کہ کام ہے دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے سر پلیز ہاں پیتن بی سر ٹھیک ہے لیکن اپنی پوری زمیداری کا دھیان رہے اوکے ہلو کنتی جی میں رینہ بول رہے ہوں ہم نے مل کر کچھ ایسا سوچا ہے کی کیسے نہیں پہچانے گے آپ کو بولیے کیسے یاد کیا کب ملے ہیں بولیے اوکے 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 میڈم میڈم کیا ہے سو رہی ہوں میڈم فون ہے کیا دو سو رہی ہوں سی ام سایب کا فون ہے میڈم ہلو کھا رہا ہے بھائی تمہرہ بنتی کا سرکار گر آئے گا ہمری آرے اب کیا کر دیا ہے بنتی نے ہلو ساری لنکا جل گئینے خبار ہی نہیں آخبار نہیں پڑی ہو کا آج کا آرے بولو بھائی بنتی سے اپنی حرکتوں پہ درہا لگام لگائے کب تک پچا دے پھریں گیا موس کو سکیہ بنتی کار ہلو بی بی ہلو ہلو خلال ہماری سٹائل میں ہے ہاں کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو پچھلی بار سب کچھ چلدی ہو گیا تھا آج سب آرام سے ہوگا کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو وہی جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا چھوڑ دے حرامزادے یہ تا تمہارے گور اب بتا تھا ہوں کیا ہاتا ہے پیار ساری حرام زادی دے کم کسی لائک نہیں چھوڑوں گا تم کتا کسی لائک نہیں چھوڑوں گا کھلی کتم کارٹا لوں گا دیری تمہیں آہ موسیقا 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 ناری دھرتی ناری امبر ناری ہی سنسار ہے ناری درگا ناری کالی ناری تارنہار ہے ماف کر دو مجھے ماف کر دو مارو مارو بیٹی مارو ماروسے مارو سن ، مارو سن مجھے اندرہ بہت سالی حرم جان دے بہت دکھے 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 پہلے فون کر بھولا تیسے اس سالی اس کے وارڈنڈے چلاتی ہے تمہارا تو جس دن میں نے چرنامریت پیا تھا اس دن پرسات کھا گے تمہارا سوہ کردنا چیہے تھا ارے سوہا تو میں تمہارا کروں گی تمہے ایسی موت دوں گی کہ تمہاری خاندان کی عورتیں بیٹا پیدا کرنے میں بھی کتر آئیں گی یا سالی لی سا سالی کو آج ہم تم کو بچاور میں نچاتے ہیں چل سالی حرام جادی کیا سمجھتی کیا دیکھ جنٹا دیکھ بہت چلا رہی تھی بہت آباز اٹھا رہی تھی آج اسی جنٹا کے سامنے میں تیرا کیا کیا اٹھا رہا ہوں دیکھ اے بانٹی بیا یہ میڈم جی کا کا کرنا ہے اب دیکھو ہم تم کو فری سو دکھاتے ہیں فری سو فری سو یہ کھا ہوتے بانٹی بیا تم کو نہیں پتا نا تم کو بھی نہیں پتا دیکھو کیا ہوتا ہے کونتی جی پلیز کونتی جی ہمارے بچے فری سو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں گے پلیز ہٹ تُو فری سو دیکھنا چاہتا ہے نا ہاں تو دیکھ جب تیری نظر اس چھاتی پر گرے گی نا تو اپنی ماں کی چھاتی آت کر کمینے جس کا دودھ پی کر آج تُو اس گھنونی حرکت کے کابل ہوا ہے ارے گلتی نجھ میں نہیں اس دودھ میں ہے جو زہر بن کر تیری ناس ناس میں دوڑ رہا ہے جا اپنی ماں سے پوچھ کر آ کہ کس فریشوں کی پیدائش ہے تُو جا سالی حرام جاری ننگنا نہ جاؤں گا بجار میں تم کو کر اور کر بھی کیا سکتا ہے تُو اس دن میرے کپڑے اتار کر میرا جسم دیکھا تھا نا ہاں آج تُو میری شکٹی کا کہہر دیکھے گا اے رک بہت ہو گیا بول بچا اب ہوگا ڈائریکٹ ایکشن سالہ ایس پی پھر تُو آگیا بچ میں نے ایک پھون پہ ایک پھون پہ وردی اتروا دیں گا سالی لگتا ہے تُو پشلی بار کی مار بھول گیا ہے یہ وردی کسی رنڈی کی ساڑی نہیں ہے جسے کوئی نیتا یا منتری چپ چاہے ایلیکشن کا ٹکٹ دیکھر اتار لے تیری تو گرہ چھوڑ سالے کو مرمید سالہ روح موسیقی 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 ظلم کا جب بھی پتا کا دنیا میں لہر آیا ہے یگ یگوں میں جوہر اپنا ناری نے دکھلایا ہے ود کیا ہے ہر قدم پر ظلم کرنے والوں کا حل کیا ہے ناری نے دنیا کے ہر سوالوں کا موسیقی آئیے مجھے چلا آٹھا موسیقا سبی اس نیرے بیٹی کو بجائو دنجان دوسرے مار دلگی میڈام آپ فکر مت کرو ہم اس کو بچا کے لاتا ہوں ۱۶ ۱۶ ۶ 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 سوستانو باک میڈم جنتا بھگاوت پر اوتر آئیے ہم کو گھسنا نہیں جے رہے بک بک بند کرو بریج موشن میری بیٹی کو آس نکالو میرا آورڈر ہے ان پر فائر کرو ایسے فائر کرنے اتنے لوگیں مر جائیں گے تو جیما کس کا ہے میں کشش جانتی مینے تم سے کھانا فائر کرو واننا با تو ہی چوک میں ننگانا چاہوں گی جا ہی ٹھیک ہے جیما آپ کا ہے ہمارا نوکنی نہیں جانا چاہیے اے حوالدار فائر دھرو کوئی فائر نہیں کرے گا انسپیکٹر یہ لوگ میرے بیٹے کو مار ٹالیں گے آپ گھبرائیے مت آپ کے بیٹے کو مرنے نہیں دوں گا میسٹر بریج بوشن جی سر گاڑی میں بنتی کے دوست ہیں انہیں ہسپتال لے جاؤ آپ کے رکشک ہیں اور کانون آپ کے ہاتھ میں ویسے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں بھروسہ دلاتا ہوں مرنے بابو میں رامیشوری بول رہی ہوں ہاں رامیشوری جی بھولیے یہاں پبلک بنتی کو مار ڈالے گی اور یہ انسپیکٹر یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کر رہا ہے کیا بول رہی ہے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے ہلو آپ کو سنائی دے رہا ہے میں رامیشوری بول رہی ہوں ارے بھائی کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے ایک کمبک موبائل واہ کا سکنل واہ بھی ٹھوٹ جاتا ہے بار بار ہلو پبلک بنتی کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے باد میں بات کریے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی چاہ دو محف کر دو کجھے کس کس سے معافی مانگو گی تم بولو کس کس سے معافی مانگو گی تمہاری وجہ سے میری بسی بسائی زندگی اجڑ گئی اس کے لیے معاف کر دو بولو تمہاری وجہ سے میرے پتی نے آتما ہتیا کر لی اس کے لیے معاف کر دو بول کمیرے آج تمہیں ان سب کے سامنے کہنا ہوگا کہ تم نے کتنے پاپ کیے بول بول حرافزادیں بول بہت دو بہت دو ہم نے بلدگار کیا آج آج کو تم گیا میں نے پاپ کیا گناہ کیا جورب کیا میں نے کنتی کا والدکار کیا کیا گود کنتو ہم کنتی کا والدکار کیا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی یہ میرے پتی کانچیاں ہے میں کنتی نہیں یہ انہی کا اصول تھا ہاں یہ انہی کا اصول تھا مجرم کو سزا کانون دے گا اب یہ پوری زندگی جیل میں سانے گا یہی اس کی سزا ہے چل اس کے آنچل سے ہجھرتے ہر گھڑی ممتہ کے پھول شدھ سے ماتھے چڑھالو ناری کے چرنوں کی دھول کھیچتے ہیں جو بھی آنچل دیوی روپی ناری کا بد کرو بد کرو اس پاپی اتیا چاری کا جیتی رہو بیٹی جیتی رہو مجھے آشروات دیجی کہ یہ کالے بادل پھر ہماری زندگی میں نہ آئے بیٹی میں تو صرف دعا کر سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا سہا اس کا سایا بھی تم سے دور رہے بس ہاں اس بچی کو ایک اچھی زندگی دینا تم دونوں کل جا رہے ہو جی کل صبح ساتھ مینہ ہم دونوں کا ملن بھی ایک طرح سے آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور اگر ہماری ضرورت پڑے تو ضرور بتائیے گا بتاؤگی نا ہاں گر اچھا